چالیس سال تک صادق اور امین کہنے والے لا الہ الا اللہ کی صدا سننے کے بعد چالیس سال تک صادق اور امین کہنے والوں نے چالیس سیکنڈ بھی انتظار نہیں کیا ایک دم بدل گئے شائر ہے مجنون ہے پاگل ہے دیوانہ ہے پتھر شروع کر دیئے لیکن قربان جہوں رب العالمین کی ذاتِ عالی سے کیا کہنے لگے اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر تو میری توحید کا مسئلہ سناتا جا تیری صفائیوں کا انتظام میں خود کرتا جاؤں گا یہ انتظام میرے ذمہ ہے جب انہوں نے کہا شائر ہے تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو شائری کا علم نہیں دیا اور نہیں یہ میرے پیغمبر کے شایع نشان ہے جب انہوں نے کہا لست مرسلا تو رسول نہیں تو رب العالمین نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے کہ میرا پیغمبر تو رسولوں میں سے ہے جب انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے انکا لمن المجنون تو تو پاگل ہے مجنون ہے تو اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انتا بنعمت ربکا بمجنون نون کتنا پیارا انداز ہے نون والقلم شاید قلم گواہ قلم قسم ہے قلم کی مجھے وما یسترون اور جو قلم سے لکھتے ہیں یہ سارا کچھ گواہ ہے کہ ما انتا بنعمت ربکا بمجنون تو اپنے رب کے فضل سے نعمت سے مجنون نہیں ہے کتنی صفائق دی ہے اور یہ انداز کیوں اپنایا اس میں بھی ایک حکمت ہے فرمایا قلم گواہ ہے قلم سے جو کچھ لکھا گیا ہے قلم سے کتابیں لکھی گئیں قلم سے وہی لکھی گئی ہے قلم سے پیغمبروں کی باتیں لکھی گئی ہیں قلم سے شاعری لکھی گئی قیامت تک جو کچھ قلم سے لکھا جائے گا یہ ایک طرف رکھ دیا جائے اور تیری زبان سے نکلنے والا قرآن دوسری طرف رکھ دیا جائے پھر جوڑ ملایا جائے تو پتا چلے گا کہ کائنات میں سارا کچھ لکھا ہوا تیرے زبان سے نکلنے ہوئے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تو مجنون کیسے ہو گیا یہ ساری لکھائی ہے ایک طرف اور آپ کی باتیں دوسری طرف پتا چل جائے گا کہ آپ جو کہتے ہیں یہ دیوانوں کا کلام نہیں ہے موسیقی موسیقی